اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ ایک مشہور واقعہ ہے تو وہ واقعہ آج ہم بیان کریں گے آپ کی توجہ درکار ہے اگر آپ کو یہ قصہ یعنی واقعہ پسند آئے تو آپ لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا جس کی صرف ایک ہی لڑکی تھی اس کے بھتیجے نے مال اور لڑکی ہتھیانے کے لیے اسے قطب کر دیا اس کی لاش دور لے جا کر ایک بستی کے قریب پھینک دی اور پھر خود اس کا قصاص طلب کرنے لگا چنانچہ چاند لوگوں پر قتل کا الزام لگایا اور انہیں دربار موسیٰ علیہ السلام میں پیش کیا انہوں نے قتل سے انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ کیا فیصلہ کیا جائے ان کی دعا پر خدا نے حکم دیا کہ ایک گائے کو زبا کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر بارو مردہ جی اٹھے گا اور قتل کے متعلق خبر دے گا صدیوں مصر میں رہ کر بنی اسرائیل کو اپنے ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت اور گاؤ پر گاؤ پرستی کے مرض کی چھوٹ لگ گئی ان کو بیماری لگ گئی کہ وہ بھی گائے کی پوجہ کرتے تھے پہلے تو انہوں نے خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہسی مزا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جاہل بننے سے خدا کی پناہ مانتا ہوں وہ گائے زبا کرنے کے لئے تیار نہ تھے اس پر ترہ ترہ کے بہانے بنانے لگے کہ پوچھ کر آؤ اس کا رنگ کیسا ہو اس کی عمر کیا ہو اس کا حولیہ اور رنگ کیا ہو جواب ملا کہ گائے نہ بہت بری ہو نہ بلکل جوان بلکہ ادھے روما کی ہو اس کا رنگ دلکش گہرا زرد ہو وہ داگ دھبوں سے پاک ہو نہ ہر جوتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو جو جو وہ کرید کرید کر گائے کے متعلق سوال کرتے رہے اللہ تعالیٰ انہیں مزید احکام سے مقید کرتا رہا حتیٰ کہ انہیں وہی جانور بتایا گیا جو پوچھا کے لئے مقصود تھا اور جسے بنی اسرائیل زیبا نہ کرنا چاہتے تھے بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی کے پاس مطلوبہ گائے مل گئی آخر ناچارہ انہوں نے گائے خرید کر زیبا کی گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے لگایا اور وہ ازن باری تعالیٰ سے زدہ ہو گیا سورہ بکرہ میں بنی اسرائیل کے متعدد اہم واقعات مذکور ہیں لیکن اس واقعہ کو خاص اہمیت حاصل ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورت کے نام کے لئے متخب کیا گیا ہے فی الحقیقت اس ایک واقعے میں یہود کی خرابیوں کا مکمل نقشہ آ جاتا ہے تو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دی 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 جئے اللہ حافظ اللہ حافظ